ہلو فرنڈز ویلکم ٹو پوزیٹیو مائنز چینل آج ہم کلاس فائف کا سی بی ای سی این سی آٹی بک ریم جھم کا ہندی کا پارٹ دو فصلوں کا تہار کے پرشن اتر کرنے جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے پوزیٹیو مائنز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں پرشن اتر پہلا پرشن ہے کھچڑی میں ایسن جاڑا ہم پہلے کبو نہ دیکھنی یہاں تم کھچڑی سے کیا مطلب نکال رہی ہو اتر اس پرکار ہے یہاں کھچڑی سے مطلب مکر سنکرانتی سے ہے مکر سنکرانتی جو 14 جینوری یا 15 جینوری کو آتا ہے اس سمیں بہت تھنڈ ہوتی ہے اور وہ تیوہار منایا جاتا ہے جب کھچڑی بنتی ہے اگلا پرشن ہے کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج بلکل ہی نہ نکلے اگر ایسا ہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتشیت کر کے لکھو کیا ہوگا اگر سورج نہیں نکلے گا جس دن تب آپ کو کیسا لگے گا اس کے بارے میں لکھنے کے لئے بول رہے ہیں اتر ہے اگر سورج نہ نکلے تو چاروں اور اندھیرہ رہے گا اور تھنڈ بھی ادھک ہو جائے گی ہمیں بہار نکلنے کام کرنے میں مشکل ہوگی روشنی کے لئے دن میں بھی لائٹ جلانی پڑے گی جس سے بزلی زیادہ خرش ہوگی اور من بھی اچھا نہیں رہے گا اندھیرہ اندھیرہ سا ہوگا تو بلکل ہی بے کاسا لگتا ہے مطلب ٹھیک ہے جب نیند آ رہی ہوتی ہے تب اندھیرہ ہو تو اچھی بات ہے لیکن پورے دن اگر اندھیرہ رہے تو آپ کھیل نہیں پاؤگے کچھ جانا ہے کہیں نہیں جانے کہا ایسا لگے گا رات ہی ہو رہی ہے تو وہ بلکل اچھا نہیں لگے گا من کو اگلا پرشن باہر دیکھنے سے سمیہ کا اندازہ کیوں نہیں ہو پا رہا تھا جن کے پاس گھڑی نہیں ہوتی وہ سمیہ کا انمان کس طرح سے لگاتے ہیں اتر ہے باہر سورج نہیں نکلا تھا اس لئے سمیہ کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا جس کے پاس گھڑی نہیں ہوتی وہ سمیہ کا انمان سورج کو دیکھ کر لگاتے ہیں صبح سورج پورو کی اور پورو یعنی east دن میں سر کے اوپر یعنی کہ آپ اوپر دیکھو گے آپ کے سر کے اوپر تو آپ کو سورج دیکھے گا اگر دوپہر ہو رہی ہے تو اور شام کو پشم کی اور دیکھتا ہے پشم یعنی کہ west آپ کو پتہ ہی ہوگا east سے سورج نکلتا ہے اور sun rise ہوتا ہے east سے اور sun set ہوتا ہے west میں اگلا پریشن اگلا پریشن بھارت تیرے رنگن ایک سے ہے ویویتہ ہمارے دیش کی پہچان ہے فصلوں کا تیوہر ہمارے دیش کے ویوید رنگ روپوں کا ایک ادھارن ہے نیچے ویویتہ کے کچھ اور ادھارن دیے گئے ہیں پانچ پانچ بچوں کا سمو ایک ایک ادھارن لے اور اس پر جانکری کھٹی کرے جانکری چتر فوٹوگراف کہانی کویتہ سوچنا پارک سامگری کے روپ میں ہو سکتی ہے ہر سمو اس جانکری کو ککشہ میں پرستط کرے بھاشا کپڑے نیا ورش بھوجن لوگ کلا لوگ سنگیت آؤ اتھار دیکھیں بھاشا بھارت میں ہر جگہ پر بھیون میں بھاشائیں بولی جاتی ہیں لیکن راش بھاشا کے روپ میں سارے بھارت میں ہندی کا ہی پریوک ہوتا ہے جیسے اب مہاراشٹ میں مہاراشٹری لینگویج ہوتی ہے اڑیسا میں اڑیسا کی ہوتی ہے بنگال میں بنگالی ہوتی ہے ایسے بہت ساری بھاشائیں ہوتی ہیں تیلگو کنڑ لیکن جو بھارت کی ہماری نیشنل لائنگویج کیا ہے ہندی کپڑے بھارت کے بھیون پرانتوں میں الگ الگ طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کے ٹرائیڈیشنل ریس میں فوٹو کھلچانے کا سسٹم ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب جگہوں پر الگ الگ ٹائپ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں نیاوش بھارت کے الگ الگ راج میں نیاوش ویون طرح سے منایا جاتا ہے بھوجن دیش کے الگ الگ راج میں ویون طرح کے بھوجن ملتے ہیں جیسے نورتھ انڈیا کے بھوجن ہو گیا چھولے بٹورے بنگال کا ہو گیا بھات بیگن بھاجہ چوکھا ہو گیا بیہار کا لوک کلا بھارت کو الگ الگ راج میں بھیون کلائیں ودیمان ہیں جو بھارت کی سنسکرٹی کو بنائے ہوئے ہیں لوک سنگیت بھارت میں سب ہی راج کے الگ الگ لوک سنگیت ہیں چھاتر سویم ککشا میں پرستوت کریں ایسا آپ کو اپنے سکول میں کرنا ہے اگلا پرشن دیکھتے ہیں تمہیں کون سا تیوہار سب سے اچھا لگتا ہے اور کیوں اس دن تمہاری دن شرعہ کیا ہوتی ہے تیوہار مانے فیسٹیول جیسے دیوالی ہو گیا ہولی ہو گیا مکن سنکرانتی ہو گیا کرسمس ہو گیا ایسے بہت سارے ہیں فیسٹیول کرسمس بھلے ہی بھارت کا نہیں ہے لیکن یہ بھی ہولی کا تیوہار سب سے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس دن چاروں رنگ کی رنگ ہی رنگ کی دیکھنے کو ملتے ہیں اس دن ہم صبح سے ہی جوش تتھا اتسا سے بھرے رہتے ہیں گوجیا اس تیوہار کی مکھی مٹھائی ہیں جو لوگ بڑے آنند سے کھاتے ہیں مطلب سب کو بہت پسند آتی گوجیا آپ چاہو تو اس کی جگہ دیوالی کے تیوہار کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہو آپ کو لکھنا ہوگا کہ اس میں ہم پٹا کے جلاتے ہیں چاروں اور دیے جلائے جاتے ہیں مومبتی جلائے جاتی ہیں اور پٹا کے فونے میں فل جڑی جلانے میں بہت مزا آتا ہے اگلا پرشن ہے فصل کے تیوہار کا تل کا بہت مہتف ہے تل کا کن کن روپے میں استعمال کیا جاتا ہے پتا کرو تل جو گجک میں پریوگ ہوتی ہے اور آپ نے اس میں دیکھی ہوگی ہنی چلی پٹیٹو میں تھوڑی اوپر سے ڈلی ہوتے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں اتر ہے تل سے بھیون پرکا کے پکوان تتھا مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اس سے تیل بھی بنتا ہے مٹھائیاں کون سے بنتی ہے دیکھو گجک بنتی ہے لڈڈو بنتے ہیں اور بھی تل کی مٹھائیاں بنتی ہوں گی آپ اپنے گھر پر پتہ کرے ہوگے تو آپ کو پتہ چلے گا اگلا پرشن تم جانتی ہو کہ تل سے تیل بنتا ہے اور کن چیزوں سے تیل بنتا ہے اور کیسے ہو سکے تو تیل کی دکان میں جا کر پتہ پوچھ کر آؤ پوچھو مطلب اتر ہے تل کے اترکت ناریل سرسوں آولہ موفلی بادام اور فولوں سے بھی تیل بنتا ہے یہ تیل مشینوں دوارہ نکالا جاتا ہے آگلا پرشن تھوڑا لمبا ہے کسان اور چیزوں کا سفر کے بعد میں ہے یہ کسان اور کھیتی ہم میں سے بہت سے لوگوں کی جانی پہچانی دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں وشہ اس روپ سے شہر کے زیادہ تر لوگوں کو یا احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی کی کس حد تک اس سے جڑی ہوئی ہے دیش کے کئی حصوں میں آج کسانوں کو زندہ رہنے کے لئے بہت محنت اور شنگرش کرنا پڑتا ہے اگر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم دن بھر جو چیزیں کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں تو کسانوں کی ہماری زندگی میں بھومیکہ کو ہم سمجھ پائیں گے آلو کی پکوڑی برفی اور آئس ان چیز تین چیزوں کے بارے میں نیچے دیئے گئے بندوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جان کرے یہ کھٹی کرو اور میری کہانی کے روپ میں چیزیں اسے لکھو کن چیزوں سے بنتی ہیں ان چیزوں کا جنب کہاں ہوا ہے ہم تک پہنچانے کا ان کا سفر کیا ہے وہ کیسے آتی مطلب کن کن ہاتھوں سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں ہم اس پورے سفر میں کن لوگوں کی کتنی محنت لگتی ہے اس پورے سفر میں کس کی کتنی محنت لگتی ہے یہ پتہ کرنا ہے ان لوگوں میں سے کس کو کتنا منافع ملتا ہے اگلے ورش ککشا چھے میں ساماج ایوام راجنیت وشے کے بارے میں پڑھو گے تو آپ اپائے کے سفر میں شامل لوگوں کی دن پتہ کرنے کا موقع بھی ملے گا اتر ہے آلو کی پکوڑی کے لیے مکہ ساماج ری کیا ہے آلو بی سن مسالے اور تیل سے بنتی ہیں پکوڑیاں تیل میں فرائی کرتے ہیں نا ان کو پیسٹ بنا کر آپ کبھی یا کے لیے کوئی آلو کے پکوڑی بنا رہا ہو گا تو یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں برفی کے لیے کیا سامگری یوز ہوتی ہے کھویا چینی گھی الائچی آئس کریم کے لیے مکھے سامگری کیا ہے دودھ کسٹر پاودر چینی کریم چیری اوپر لکھی سبھی آوے شخص سامگری کیسے پہنچتی ہم سے ہم تک ہم تک یہ چیزیں کسانوں کے بعد ویاپاریوں کے ماد ہم سے پہنچتی ہیں کیا کرتے ہیں کسانوں سے یا فارمر سے جو بزنس مین ہوتے ہیں جو آپ شاپس پر دیکھتے ہو وہ اس سے پہلے بزنس مین کے پاس جاتی ہیں اس پورے کار میں کسان تک ویاپاریوں کی بہت محنت لگتی ہے سب سے زیادہ کس کی لگتے کسانوں کی ان لوگوں میں سے کسانوں کو کم تک ویاپاریوں کو اس سے کچھ زیادہ منافع ملتا ہے اگلا پرشن ہے گیا شہر تلکٹ کے لیے بھی پرسد ہے ہمارے دیش میں چھوٹی بڑی ایسی کئی جگہ ہے جو اپنے خاص پکوان کے لیے مشہور ہیں اپنے پریوار کے لوگوں سے پتہ کریں اور ان کے بارے میں بتاؤ آپ کو اپنے گھر پر پوچھ کر بتانا ہے اور لکھنا ہے میں نے کچھ باتیں کچھ چیزیں لکھی ہیں اتر ہے ہمارے دیش میں مطھرہ کے پیڑے پشم بنگال کا رزگلہ آگرہ کا پیتھا کندہ گھاٹ کی پیسن کی برفی راجستان کا گھے ور پرسد ہیں اگلا پرشن ہے پچھلے دو ورشوں میں تم نے کام والے شبدوں کے بارے میں جانا ان شبدوں کو کریا بھی کہتے ہیں کیونکہ کریا اس میں بیچ بیچ میں سے کچھ کریا چھوٹ گئی ہیں اچھت کریا کا پریوک کر کے کرتے ہوئے اسے پورا کرو یہ سامنے کے لکھی ہے چھوک اکنا پیس پکانا دو پروس بھون بنگال یہ سب جو لکھا ہوئے آپ کو پڑھنا ہے پانی چار پیالے مونگ دال پیالے سرسوں کا تیل تین بڑے چمچ تیج پتہ دو زیرہ چھوٹا چمچ باری کٹی پیاج ایک منجھول منجھول مطلب ایک ہاتھ بھر کر مان چاول دھلے ہوئے ایک پیالا فول گو بڑے بڑے تکڑوں میں کٹی ہوئی دو سو گرام آلو چھیل کر چار چار ٹکڑوں میں کٹے ہوئے دو مطر کے دانے پیالا دنیا پسا ہوا ایک بڑا چمچ چینی ایک چمچ گھی دو بڑے چمچ نمک اور حلدی انداز سے تو جو بوچ سامکری اور کچھ کچھ بات کریا ہیں لکھ ہوئی ہیں ان کو آپ کو ایک پوری ودھی بنا کر لکھنا دال چینی اور لانگ میں تھوڑا تھوڑا پانی کتنا لینا تھوڑا پانی ایک چھوٹا چمچ لے سکتے یا دو چھوٹے چمچ ڈال دے ہوئے پیس لو تو پیس اس میں کیا ہو گئی کریا ہو گئی ادرک اور لہسون کو کھٹا پیس کر پیس بناؤ دال کو کھڑھائی میں ڈالو اور مدھی ہم آج پر سنینی بوری ہونے تک بھون لو بھون لو ایک کریا ہو گئی اب دال نکال کر پیس لو تیل کو کھکر میں ڈال کر گرم کرو تیل گرم ہو جانے پر تیج چٹکتے پتے اور زیرہ ڈالو تیج جو پتے ڈالیں گے وہ چٹکنے لگیں گے تھوڑی آواز کریں گے زیرہ جب چٹکنے لگے تو پیاس ڈال کر سرین بھون اب ادرک لہسون کا پیس ڈال کر کچھ منٹ تک بھون دولیوی ڈال چاول اور سبجی ڈالو اور اچھی طرح سے ملاؤ شیش پانی ڈال کر ایک ککر میں اب آج کم کر کے چار منٹ تک اور پکاؤ پکاؤ کریا ہے اس میں بھاپ نکل جانے پر ککر کھولو مسالوں کا پیس ملاؤ کھچڑی ہینگ جیرہ سابت لال مرچ میں چھونک کر پروسو گرم گرم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں ساتھ میں کمینٹ کر مجھے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کو کونسی چیپٹر کی اور کونسی ویڈیو چاہیے کونسی کوش چاہیے کونسا سبجیک چاہیے مجھے کمینٹ میں لکھ بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پوزیٹیو مائن چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ساری ویڈیو دیکھ سکیں